اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے ابھی تک آپ نے جید آن لائن یوٹیوب چیلنگ ہمارا سکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کو ریڈ کلر رائٹ پہ آپ کو بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو اوپر آل کا اوپشن آ رہا ہوگا تو آل پہ آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو اس کے آپ کو کوئی پیسے نہیں ادا کرنے ہو رہے گی یہ آپ کو یہ بلکل فری ہے تو جس نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چلنگ سکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سکرائب کر لیں ہم نے بہت سی پہلے بھی ویڈیوز ڈالی میں ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں ان سے بھی آپ کو بہت وینیفیٹ ہوگا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانبے ہلو گائز آئی ام بیک ٹو پپچی مبائل ویڈیو تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ رول پاس میں ایک ریٹنگ پروڈیکشن والا کارڈ آیا ہے تو دوستو اس کا کیا یوز ہے وہ فل انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی تو سٹارٹس لے کر ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہو اور ابھی تک ہمارا چلن سکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ کی آپ کو بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس پہ بھی کلک کر دیں اور ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو جلدی سے نیچے جا کر لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو جی فرنس سب سے پہلے ہم بات کر لیں جو سا یہ ہمارا ریٹنگ پروڈیکشن والا کارڈ ہے دوستو یہ کون سا ہے تو دوستو یہ انیونٹری میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ انڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو یہ والا جو سا کارڈ ہے نا یہ ریٹنگ ریٹنگ پروڈیکشن والا کارڈ ہے دوستو اگر آپ اس کو اورنج کلک کریں گے تو یہ ایکٹی وہ جائے کرنے دوستو اگر آپ ہر پہ Escobar هاں پہ اس کو کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ایکٹی ہو جائے گا تو اس کو سترہ کرنا ہے تو دوستو یہ اس کی کیا Canad educate پوری پوری roman Infertion آپ کو اسی ویڈیو ملے گا startoming 동안 ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیں تو اگر آپ اس کو active کر ابنی گیم سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ ٹکران میں تو Vernon میں تو دوستو اگر آپ کے آپ کو بیس پوائنٹ سے آپ کو اس میں پہنچ سکتے ہیں تو تو اگر آپ کو کوئی دوست آپ کو اے ملیٹی بیس یا نووو یا جورزا پول لے جاتے ہاڈ شکل لے جاتے تو آپ جلدی مر جاتے ہیں Garber جاتے ہیں سٹارٹنگ میں مر جاتے ہیں دوستو آپ کے 28 یا 45 پوائنٹ ماینس ہوں گے دوستو اگر آپ یہ سکڑ کو active کر کے جائیں گے تو آپ کے بالکل بھی zero پوائنٹ ماینس ہوں گا دوستو اب ایک پوائنٹ بھی مائنس نہیں ہوگا پلاس بھی نہیں ہوگا اور مائنس بھی نہیں ہوگا جتنے پوائنٹ آپ کے تھے اتنا ہی رہیں گے تو دوستو اگر آپ اس طرح کرون ون میں اگر آپ کو بیس پوائنٹ چاہیے اس کے لیے پہنچنے کے لیے تو آپ اس کو ایکٹیو کر کے رہیں کیونکہ دو کارڈ اس پورے رویل پاسٹ والے میں مر رہے ہیں آپ کو تو اس کو آپ ایکٹیو کر کے رہیں کیونکہ آپ اس ایس میں بہت زیادی اس طرح پوچھ سکتے ہیں کئی بھی جا اتر رہے ہیں وہاں پہ ہارٹ راپ ہو رہا ہے دو تین سکارڈ آگئے ہیں تو آپ وہاں پہ مر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا آپ نیکس زیادہ میں دوبارہ سے آ سکتے ہیں اتنے ہی پوائٹ آپ کو دوبارہ رہ جائیں گے تو فرینڈ آپ کو سمجھ آگے ہوگی یہ ریٹنگ پروڈیکشن کارٹ کی کیسے یوز کرنا ہے تو دوستو اس سے کیسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو میں تو ریکمنٹ کروں گا آپ اس کو کرون ون میں جا کر یوز کریں جب اینڈ میں آپ کو بیس تیس پوائنٹ رہ جائیں آپ دونوں کارٹ یوز کر لیں تاکہ بے شکہ یہ کارٹ میں آپ مر بھی جاتے ہیں تو دوسرا کارٹ دوبارہ ایکٹیو کر کے چلے جائیں تاکہ آپ ایس میں ایزلی پہنچ جائیں کیونکہ ایس کے جب کرون کے بعد آپ اس کو بلکل یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ایس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایس میں ایس میں آپ اس کو جا کر یوز نہیں کرسکتے بس یہ کرون تک ہی رہے گا کرون سے پہلے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کرون میں جا کر اس کو یوز کرسکتے ہیں اور ایس میں یہ بلکل جا کر یوز نہیں کر سکتے تو ایس میں یہ ایکسپار ہو جائے گا تو اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کیونکہ سٹارٹنگ میں لگچ Smackdown watch اتنی مشکل نہیں ہوتی سamed سندہ مجھے دائیمنڈ مجھے بہت اتنی مشکل نہیں ہوتی صرف کرون جو اسی مشکل ہوتی ہے اس پر سارے پرو پلائر آئے ہوتے ہیں تو وہ مشکل ہوتی ہے تو اس لیے آپ اس پر جا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈ آپ کو ریٹنگ پرڈیشن کارٹ کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو ایک لائک دے دیں اور اگر آپ ابھی تک ہمارا چلنس سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ کو بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہمارے چلنس پر آپ کو ویپینز کے ٹریکس اور پبچی ٹریکس کے بارے میں جو سی بھی پبچی ٹریکس آتی ہیں دوستو ویپینز کی ٹریکس آتی ہیں بہت سے سرورز پر آتی ہیں دوستو تو اس کی سب سے پہلے انفرمیشن ہم دیں گے دوستو تو چلنس کو سسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ٹریکس وغیرہ جو بھی آئے تو آپ مس نہ کر سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ گوڈ بائی تینکیو فور واشنگ ویڈیو